قربانی کے جانور کے ضروری ضروری مسائل ویسے تو بہت ہیں ہزاروں ہزار مسائل ہیں لیکن وہ مسائل جو آپ کے کام آنے والے ہیں آپ کی قربانی کو صحیح اور درست کرنے والے ہیں اور آپ کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے وہ مسائل چن چن کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت سے مسائل ضروری ہیں ان کو سمجھئے یہ مسائل جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں بہت سی کتابوں سے چنے گئے ہیں ان میں سے چند کتابوں کے نام سمجھ لیجئے کفائت المفتی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو نواسی بدائیو سنائی جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو سولہ کتاب المسائل جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو سولہ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن میں یہ مسائل ملیں گے سب سے پہلے سمجھئے جانور ایسا جانور انتخاب کرئے چنیے قربانی کے لیے جو ہر عیب سے پاک ہو آپ کو کچھ پوچھنا نہ پڑے کہ اس کا کان نہیں ہے اس کا کان کٹا ہوا ہے یہ نینگڑا ہے یہ لولا ہے اندھا ہے پوچھنا نہ پڑے جانور ایسا خریدیے کہ جو ہر عیب سے ہر خرابی سے ہر برائی سے صاف اور پاک ہو ایسا جانور خریدیے ایسا جانور کے جو موٹا تازہ ہو اور بالکل صحیح سالم ہو ایسا جانور خریدنے کی کوشش کریے اگر ایسا نہیں ملتا یا ملتا ہے کچھ عیوب ہیں پھر آگے مسائل آ رہے ہیں ان کو سمجھئے سب سے پہلی بات حاملہ جانور وہ جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس جانور کی قربانی کیسی ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے اگر غریب آدمی تھا غریب سے کیا مراد وہ آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی وہ خسی سے رضا الہی کے لیے قربانی دے رہا تھا واجب نہیں تھی ایسی صورت میں اگر وہ حاملہ جانور کو خرید کے لے آتا ہے قربانی دینے کے لیے لہٰذا وہ جانور کو بدل نہیں سکتا اسی حاملہ جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گی کیونکہ غریب کے جانور خرید لینے سے وہ جانور منتخب ہو جاتا ہے وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے لیکن اگر امیر آدمی تھا اگر مالدار آدمی تھا کہ جس پر قربانی واجب تھی اس نے حاملہ جانور خرید لیا ایسی صورت میں اس کے لیے اس جانور کی قربانی جائز ہے کر سکتا ہے لیکن اگر وضع حمل کا وقت یعنی بچہ پیدا کرنے کا ٹائم بلکل قریب قریب آ جاتا ہو لہٰذا اس آدمی کے لیے اختیار ہے کہ وہ جانور بدل سکتا ہے اس سے پہلے بھی بدل سکتا ہے مشال کے طور پر ایک دو مہینے پہلے جانور خرید کے لیے آیا امیر آدمی جس پر قربانی واجب تھی پتا چلا کہ یہ جانور حاملہ ہے پھر وہ چاہے گا کہ جانور بدل کر دوسرا لاؤں لا سکتا ہے اس کے لیے اختیار ہے اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اس کے جانور خریدنے سے وہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ امیر آدمی تھا اب دیکھئے اگر متعین نہیں ہوا ہے جانور لہذا جانور کو بدل سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہاں اگر نہیں بدلے گا کوئی حرج نہیں تب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی بہتر ہے کہ اگر ولادت کا وقت قریب قریب ہو لہذا اس جانور کو بدل کر کوئی اور جانور لاکھے قربانی دے پھر بھی اگر اسی جانور کی قربانی کرتا ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے صرف خلاف اولا ہے اچھا نہیں ہے قربانی تو ہو جائے گی ہر حال میں مسئلہ بہت باریک ہے اچھے سے سمجھئے گا اسی طرح جانور گراتے وقت یعنی قربانی کے لیے جانور جب لے کے جاتے ہیں مذہبہ کی طرف زباہ کرنے کی جگہ کی طرف تو اس وقت اگر جانور کے اندر کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے ٹانگ ٹوٹ جائے یا جانور کا جو ہے کچھ بھی ہو جائے سینگ ونگ ٹوٹ جائے یا کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ عیب اس وقت ماف ہے اس وقت کی بات اگر اس وقت کی بات نہیں ہے اس سے ایک دن دو دن پہلے آپ جانور کو کہیں لے کے جا رہے تھے پھر سینگ اس کا جو ہے ٹوٹ گیا کچھ ہوا پھر الگ مسئلہ آ جائے گا کچھ ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے اب قربانی نہیں کر سکتے لیکن یہ مسئلہ صرف اس وقت ہے جب جانور کو زباہ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہوں گے گرانے کے لیے تب کی بات ہے ہاں اس وقت بھی جانور کے لیے ایک خیال رکھنا چاہیے کہ اس جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو کم سے کم تکلیف ہو شریعت کتنی جو ہے آسان اور کتنی جو ہے جانوروں کے بارے میں سوچ رہی ہے آپ سوچ کر دیکھئے جب جانوروں کے بارے میں شریعت اتنی فکر مند ہے تو انسانوں کے بارے میں کیا کہیے اب دیکھئے وہ عیوب جو جانور کو گراتے وقت پیدا ہوں گے وہ عیوب ماف ہے ان عیوبوں کے ہوتے ہوئے بھی جانور کی قربانی درست ہو جائے گی اسی طرح وہ جانور جن کے کان بچپن سے نہیں ہیں بلکل کان غائب ہیں ہے نہیں پیدائشی طور پر یا کان تھے بلکل جڑ سے کٹ گئے ہیں بلکل بھی کان نہیں ہے لہٰذا ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی قربانی درست نہیں ہوگی ہاں اگر آپ جانور زبا کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر گوشت کھائیے گوشت حلال ہو جائے گا لیکن قربانی آپ کی نہیں ہوگی اسی طرح اگر جانور کے کان کٹے ہوئے ہیں کہ پورا کٹا ہوا تھا یا پیدائشی طور پر تھا ہی نہیں یا اسی طرح یہ تو ایک مسئلہ چلا گیا اب دوسرا مسئلہ سمجھئے کان کٹا تھا لیکن پورا نہیں کٹا تھا تھوڑا سے کٹا تھا کٹنے کے مطلب ایک ہے کٹ جانا کٹ کے بلکل الگ ہو جانا ایک ہے چیرہ ہوا ہونا بی سے چیر دیئے ہیں دو حصہ کر دیئے ہیں کان کا وہ الگ مسئلہ صورت میں اگر تہائی حصہ اور بعض کتابوں کے مطابق اگر اکثر حصہ یعنی آدھے سے زیادہ حصہ اگر اس کا جو ہے کٹ گئے کٹ کے گر گیا ہے کہیں چلا گیا ہے کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی اسی طرح اور مسئلہ سمجھئے اگر جانور کے کان تو ہیں لیکن بہت چھوٹے چھوٹے کان ہیں اس کی بھی قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی ایسی بات نہیں ہے ہو جائے گی یہاں نہیں ہونے کی بات نہیں ہو جائے گی لہٰذا آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جس کے کان پیدایسی طور پر چھوٹے چھوٹے ہوں اسی طرح اگر جانور کے کان میں سراخ ہو آج کل سرکاری اعتبار سے کارروائی ہوتی ہے تو لوگ مجبور ہو کر جو ہے جانور کو جانور کے کان میں سراخ کر کے اس میں کچھ پیلے سے کلر کا یا لال کلر کا یا کسی اور کلر کا کچھ اس میں لگاتے ہیں تاکہ جانور کی پہچان ہو اس میں کچھ نمبر امبر لکھا رہتا ہے اگر ایسا ہے جانور کے کان میں سراخ کیے ہوئے ہیں تو پھر اس جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں جائز ہے اس جانور کی قربانی کرنا اسی طرح اگر کان چیرے ہوئے ہوں کان کو بیس سے کاٹ کے دو حصہ کر دیئے ہیں چیر دیئے ہیں بلکل اس جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے درست ہے اب اور مسائل سمجھئے سینگ کے بارے میں اگر پیدائشی طور پہ جانور میں بلکل بھی سینگ نہیں ہے کوئی بھی سینگ بلکل نہیں ہے تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن اگر سینگ نکلا پھر اس کے بعد وہ سینگ ٹوٹ گئے اب مسئلہ گڑ بڑھ ہوگا اب سمجھئے سینگ اس طرح ٹوٹے ہیں کہ بلکل جڑ سے چاہے ایک سینگ ٹوٹے یا دونوں سینگ دونوں کا مسئلہ سیم ہے اور جڑ سے سینگ ٹوٹا ہے اور اس طرح ٹوٹے ہیں کہ بلکل اس کے اندر کا بھیجا اس کے دماغ کے اندر کا مغزہ اس کا گوست اندر کا دماغ کے اندر کا سر کے اندر کا وہ نظر آ رہا ہے ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے قربانی جائز نہیں ہے اگر سینگ صرف آدھے سے ٹوٹا تھا یا ٹوٹا تھا لیکن اتنے اندر سے نہیں ٹوٹا تھا صرف اوپر سے ٹوٹا تھا یا اس کے خول نکل گیا تھا یا ٹوٹا تھا لیکن جڑ سے تو ٹوٹا تھا لیکن اتنے بھی جڑ سے نہیں ہے کہ جس کو کہیں کہ سینگ بالکل ٹوٹ گیا ہے اتنا بھی نہیں تھا صرف ہڈی کے پاس سے ٹوٹ گیا تھا تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی صحیح ہے درست ہے قربانی اس کی کر سکتے ہیں آپ اسی طرح دم کے بارے میں سمجھئے وہ جانور کے جس میں پیدائیسی طور پہ دم ہی نہیں ہے مونچ جس کو کہتے ہیں نانگر ہماری زبان میں نانگر کہتے ہیں دم لہذا اس کی قربانی نہیں کریں یہی بہتر کار دیا تھا یا کٹ گیا تھا ایسی صورت میں اگر اکثر حصہ کٹا ہوا ہے یعنی اکثر بعض کتابوں میں اکثر کی تفصیلیں ملتی ہے کہ تین حصے میں سے ایک حصہ اس سے زیادہ کٹ گیا تھا ایک حصے تہائی حصے سے زیادہ کٹ گیا تھا ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی اگر اس سے کم کٹا تھا تو قربانی درست ہو جائے گی اسی طرح دانت کے مسئلہ سمجھئے اگر قربانی کے جانور میں دانت بلکل پیدائشی طور پہ نہیں ہے دانت اب تک نکلے بھی نہیں ہے لیکن اس جانور کی عمر مکمل ہو گئی ہے عمر جتنی مکمل ہونی چاہیے تھی چھوٹے جانور میں ایک سال ہے بڑے جانور میں پانچ سال ہے جیسے اونٹ میں اور اس سے بڑے جانور میں دوسرے حصہ جیسے گائے بھیل ان میں کیا ہے کم سے کم دو سال کا ہونا ضرور ہے اگر عمر مکمل ہو گئی ہے اور جانور کے دانت بلکل نکلے نہیں ہے ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی بھی صحیح ہے درست ہے اگر عمر مکمل ہوئی ہے اب سمجھئے اگر دانت نکلے تھے اور ٹوٹ گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جانور چارہ وغیرہ صحیح سے چبا کے کھا سکتا ہے کیسے پتا چلے گا دیکھئے دانت ٹوٹ گئے ہیں لہٰذا اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی مسئلہ سمجھئے پہلا مسئلہ تھا بلکل دانت نہیں تھے یہاں دوسرا مسئلہ ہے دانت ٹوٹ گئے تھے ہے لیکن جھڑ گئے ہیں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر جانور چارہ چبا سکتا ہے چبا کی دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے پتا چلا پہلے مسئلے سے اسی طرح سمجھئے کان میں جو ہے اگر یہ تو میں بتا چکا ہوں اور کچھ سمجھئے کہ یہ اور مسائل ہیں کسی جانور میں جو ہے بڑے جانور ہیں اس میں کتنے حصے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے جو بڑے جانور ہیں اونٹ گائے بھینس بیل اسی طرح کے جو اسی لیبل کے ہیں بھینس ہے اسی طرح جرسی گائے وہ بھی بھینس کی قسم ہے تو ان کی قربانی میں آپ سات حصہ کر سکتے ہیں سات حصے سے زیادہ ان کے سات واجب افراد اگر ہیں تو سات واجب قربانی کر سکتے ہیں ایک حصہ کر کے سات حصہ اس میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا بکری بھیڑ دمبا میڈھا ان میں جو ہے آپ کم سے کم ایک حصہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے اور ایک حصہ کم سے کم ہونا چاہیے اس سے زیادہ اگر دو آدمی واجب قربانی ایک بکری میں کریں گے تو کربانی نہیں ہوگی کسی کی بھی نہیں ہوگی اسی طرح جانور میں شریک کرنا یہ بھی سمجھئے ایک آدمی جانور خرید دے وقت سوچتا تھا کہ جانور ملے گا کوئی اور آدمی آ جائیں گے تو ان کو بھی شریک کر لوں گا کیا کرے گا شریک کر سکتا ہے اس کو سمجھئے اگر آپ امیر ہیں یعنی آپ پر قربانی واجب ہے تو ایسی صورت میں آپ جس کو چاہیں شریک کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ آدمی قربانی کی نیت سے آپ کے ساتھ شریک ہو گوشت کھانے کی نیت ہو تو مسئلہ الگ ہے قربانی کی نیت سے جو آپ کے ہو نے ہو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اگر آپ پہلے سے سوچتے تھے کہ جانور خرید لیتا ہوں کوئی ملے گا تو شریک بلکل نہیں کروں گا پھر آپ کی نیت بدل گئی آپ نے کہ چلو شریک کر لیتا ہوں اور آپ پر قربانی واجب تھی تو ایسی صورت میں آپ شریک کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن اگر آپ امیر نہیں تھے غریب تھے غریب کے مطلب آپ پر قربانی واجب نہیں تھی تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے جانور خریدتے وقت اگر آپ ارادہ کر چکے تھے کوئی اور ملے گا تو شریک کروں گا تب آپ شریک کر سکتے ہیں ورنہ پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا پھر کوئی بعد میں جانور خریدنے کے بعد آپ کو ملا اور پہلے سے آپ نے اس جانور میں کوئی ارادہ بھی نہیں کیا تھا کسی اور کو شریک کرنے کا لہٰذا آپ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ کوئی حصہ تو میرا ہوا چھے حصہ کسی اور کو لے لیتا ہوں نہیں لے سکتا ہاں اگر پہلے سے ارادہ کرتا تو لے سکتا تھا مسئلہ بہت باریک ہے لیکن آسان ہے سمجھنے کی کوشش کریئے اسی طرح جانور بدلنے کا بھی مسئلہ ہے اگر آپ جانور خریدتے وقت آپ امیر تھے آپ صاحب نصاب تھے آپ پہ قربانی واجب تھی آپ نے ایک جانور خریدا اگر آپ اس جانور کو بدل کر کوئی اور جانور لانا چاہتے ہیں لا سکتے ہیں اختیار ہے لیکن اگر آپ غریب تھے آپ پر قربانی واجب نہیں تھی لہذا آپ نے جانور خرید لیا پھر آپ نے بعد میں سوچا کہ چلو میں یہ جانور بدل دیتا ہوں اب نہیں بدل سکتے کیونکہ وہ جانور آپ پر قربانی واجب نہیں تھی لہذا جانور آپ کے لئے قربانی کے لئے متعین ہو گیا آپ اس کو بدل نہیں سکتے اور امیر اگر جانور خریدتا ہے جس پر قربانی واجب دے دوسروں کو بتائیں یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ صحیح صحیح مسائل قربانی کے بارے میں لوگ جان سکیں ان کی قربانی صحیح ہو سکے